اسلام علیکم جیر ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ریزلٹ ہے ہمارے آج کے اسین کا یہ ہم نے اسین لگایا ہوا ہے لیکن یہاں پہ جو اسین ہم نے لگایا یہ کچھ الگ طریقے سے لگایا ہوا یہ آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہو اسین اکثر لوگوں کی گھوم جاتی ہے اور اس میں بل آتے ہیں لیکن یہاں پہ اس اسین میں آپ کو کوئی بھی ایسا شکایت نظر نہیں آئے گا ایسا کوئی بھی مسئلہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس کی جو کٹنگ ہم نے کی ہے اور سٹیچنگ کی ہے یہ ایک الگ طریقے پر ہے اور یہاں ہے تھی زبردست طریقے پر تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے یہ آپ اسین دیکھ سکتے ہو یہ اسین کے ہمارا شیپ ہے آپ اس کو کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ کوئی مسئلہ آپ کو بنے گا انشاءاللہ آپ کوئی بھی شیپ میں اس کو بنا سکتے ہو تو یہ ہماری اسین کی کٹنگ ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں اور آپ کو لگانے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے لگانا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اسین کا ہمارا سینٹر ہے اور تیرہ جوڑ کے ہم نے کمیز کا بھی سینٹر نکال لیا ہے کہ کمیز کا سینٹر ہمارا کہاں پہ ہے اب یہاں پہ کچھ چیز ہے جو ٹیکنیکل ہے آپ کو سمجھنا ہے اور آپ نے غور کرنا ہے تو اس چیز کے آپ نے غور کرنا ہے اور دیکھنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا دونوں سینٹر ملا کے بلکل دونوں کا ہمارا کیا ہوتا ہے فکس آرہا ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے تقریباً پونہ انچ سے ایک انچ پہ ہم نے یہاں پہ نشان لگا دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طرف پر ہم نے نشان لگانا ہے اور یہ جو ہم نے ماپ لیا وہ تھا ہمارا بیک سیٹ یہ ہم نے فرنڈ کے طرف کیا کر دیا اس میں نشان لگا دیا تقریباً پونہ انچ سے انچ تک کا نشان اور یہاں پہ آپ نے کیا کر دینا ہے اس ٹکا لگا دینا ہے یہاں پہ آپ نے کٹ لگا دینا ہے اب یہ کٹ لگنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کٹ کو آپ نے اسٹین کی سینٹر کے ساتھ رکھ لینا ہے اس طرح میں رکھ رہا ہوں آپ نے بھی بلکل اسی طرح پر یہاں پہ رکھنا ہے اور یہاں پہ ماپ کر آپ نے دیکھنا ہے یہ بیک سیٹ میں ہمارا تقریباً انچ تک کا کپڑا بڑھ گیا کیا ہو گیا انچ تک کا کپڑا ہم نے بڑھا دیا بیک سیڈ میں یہ ہمارا فرنٹ میں آئے گا اور اس کا ریزلٹ آپ نے دیکھ لیا تو یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے تقریباً آدھا انچ یہاں پہ جو ہماری سلائی کا مارجن ہوگا وہ ہم چھوڑ دیں گے سلائی کا مارجن چھوڑ کر یہاں سے ہم سلائی شروع کریں گے اس طریقے پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ نے سلائی کا مارجن چھوڑنا ہے وہ آپ کو بعد میں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کیا کر دینا ہے یہاں سے ہم نے سلائی شروع کر دینا ہے اس جگہ سے جہاں سے نشان ہم نے لگا دیا سلائی کا مارجن چھوڑ کر اور جو بعد میں ہم نے ٹکا لگایا کمیز میں وہی ہم نے کیا کر دینا ہے اسطین کے ٹکے کے ساتھ برابر کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اسطین کو نیچے رکنا ہے اسطین نیچے رکا ہوگا کمیز آپ کا اوپر ہوگا تو یہاں پہ آپ اوپر کی طرف دیکھ سکتے ہو ہمارے دونوں جو بات کا ٹکا ہم نے لگا دیا وہ اس کے ساتھ برابر یہ آ گیا تو یہاں پہ آپ نے ان دونوں ٹکا کو برابر کر دینا ہے اب یہ برابر ہونے کے بعد یہاں سے ہم نے کیا کر دینا ہے سلائی شروع کر دینی ہے اب جیسے کہ آپ یہ سلائی شروع کرو گے تو بیک میں تو آپ کا کیا کریا ہو گیا اسطین سوری جو اسطین تھا وہ بڑھ گیا لیکن فرنٹ میں آپ کا اسطین کم ہو جائے گا کیا کم ہو جائے گا اس طریقے پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو جتنا ہم نے بیک میں بڑھا ہے وہ ہمارا فرنٹ میں کم ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ نے اپنے سلائی کا مارجن چھوڑ دینا ہے اس طریقے پر جو سلائی کی مارجن ہوگی یہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اور یہاں سے آپ کا کمیز بڑھ گیا یہاں پہ سوری آپ کا جو کمیز ہے اسطین جو نا آپ کا بیک سیڈ میں بڑھ جائے گا اور فرنٹ میں کم ہو جائے گا تو اس طریقے پر آپ کا یہاں پہ ریزلڈ بنے گا اس طریقے پر اب یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے پھر سے اسدین کو یوں کر دینا ہے اس طریقے پر آپ نے سیدھا کر دینا ہے اب یہاں پہ سیدھا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ سلائی لگا دی نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے پر یہاں پہ آپ کی سلائی لگے گی یہاں آپ نے اس کو سلائی لگا دینے جو ہم نے مارجن چوڑا ہوا تھا ہم نے جو مارجن چوڑا ہوا تھا اسی مارجن کی حساب سے آپ نے یہاں پہ سلائی لگانی ہے جو سلائی کیلئے ہم نے جگہ چوڑ دی تھی اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پہلے یہاں پہ اسطین میں سلائی لگا دینی ہے اس طریقے پر سلائی جو ہے وہ ہماری اسطین میں نہیں لگی گی وہ ہماری پہلے کمیز میں لگے گی پہلے ہم کمیز میں سلائی لگائیں گے اس طریقے پر یہاں پہ اس چیز کا آپ نے توڑا دیہن رکھنا ہے یہاں پہ آپ نے بالکل اس میں غلطی نہیں کرنی آپ نے دیہن دینا ہے اس چیز کو یہاں پہ ہم نے کیا کر دینے کمیز میں سلائی لگا دینے اس تین میں فیلے نہیں لگا نہیں اس تین میں بعد میں ہم لگائیں گے پہلے ہم یہاں سے کمیز میں سلائی لگا دیں گے اور کمیز کو یہاں سے بند کر دیں گے یہاں پہ یہ کمیز بند ہونے کے بعد یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کمیز ہمارا بند ہو گیا اس کے بعد ہماری باریات یہ اسطین کی تو یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے ہم اسطین کو سلائی لگا دیں گے اسطین کو اس طریقے پر لیول رکھ کر ہم یہاں سے سلائی شروع کر دیں گے اور اس کو بند کر دیں گے پہلے ہم نے کمیز کو بند کر دیا اب ہم اسطین کو بند کر دیں گے اس طریقے پر یہاں پہ جو ہماری مارجن بچی ہوئے وہ مارجن کے حساب سے آپ نے کہا ہم اس میں کرنا ہے اب یہاں پہ یہ دونوں چیزیں کرنے کے بعد یہ ہونے کے بعد یہ جیسے کہ آپ کا ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے دونوں کو بند کر دیا اب یہاں سے آپ نے صرف سلائی لگا دی نہیں ہے اور یہ جوڑ آپ دیکھ سکتے ہو آپ کا جو استین کا جوڑ ہے وہ آپ کا آ گیا فرنٹ میں کیا آ گیا کمیز کا جوڑ جو ہے وہ پیچھے رہ گیا اور استین کا جوڑ آپ کا فرنٹ میں آ گیا وہ میں آپ کو ریزلٹ بھی دکھا دیتا ہوں لیکن پہلے ہم یہاں سے اس پہ صرف سلائی لگا دیتے ہیں یہاں پہ استین پہ یہ اتنی سی سلائی ہماری بچتی ہے یہاں پہ ہم نے اس میں سلائی لگا دی نہیں اور اس کو بند کر دینا ہے یقین کر یہ ریزلٹ آپ کو حیران کر دے گا اگر اس طریقے پر آپ بناو گے تو آپ کو یہ ریزلٹ حیران کر دے گا کہ یہ کتنا ہی زبردست استین میں آپ کا ریزلٹ آئے گا آپ کے استین کے تقریبا سارے جھول اس سے ختم ہو جائیں گے اور کوئی بھی آپ کا انشاءاللہ دکھت اس میں نہیں آئے گا استین کے سارے مسئلے اس میں سے جو جھول بنتے ہیں جو استین آپ کا گوم جاتا ہے وہ بالکل بھی نہیں گومے گا اور آپ کا ریزلٹ نہائی تھی بہترین آئے گا یہ اکثر جنہ یہ والی جو سلائی ہے یہ اکثر لیڈیس کا پڑوں میں ہوتی ہے تو ہم نے اس کو جنٹس پہ ٹرائی کر دیا اور ریزلٹ آپ نے دیکھ لیا میں نے اپنی سوٹ میں بنایا تھا بہترین ریزلٹ آیا تھا تو یہاں پہ آپ جوڑ دیکھ سکتے ہو تقریبا ایک انچ ہمارا جوڑ فرنٹ میں آ گیا یہ ہمارا کمیز کا فرنٹ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہماری استین کمیز کا جوڑ ہے نیچے کمیز کا جوڑ آپ دیکھ لو اور آگے آپ استین کا جوڑ دیکھ لو کتنا فرق آ رہا ہے تو یہ ریزلٹ آپ کو انشاءاللہ حیران کر دیگا اگر آپ اس طریقے پر بناوگے تو میں اجازت چاہتا ہوں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ